اور ہم اس پہ خاص طور پر بات کریں گے خوشیار کرنا چاہیں گے خبردار کرنا چاہیں گے ماں کو اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ کوئی ماں اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو زہر دے سکتی ہے تو کہ یہ ممکن ہے یا کوئی ماں میں آپ سے یہ سوال کروں اپنے بچے کو ایسی کوئی چیز کھلائے جسے وہ بیمار ہو جائے بلکل ممکن نہیں کیونکہ ممتہ ایک ایسا اللہ تعالی کا جذبہ ہے جس میں کوٹ کوٹ کر پیار بھرا ہے اور اس پیار کی وجہ سے ایک بلکل کسی نہ کھاتے کسی نہ قابل ہونے والا بچہ پروان چڑھتا ہے لیکن جانے میں جانے میں تو یقین نہیں ہو سکتے لیکن انجانے میں کام مائے ایسا کر رہی ہیں جس سے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں میں بیماریاں تقسین کر رہی ہیں نورز کھانے کے شوقین ہو جائے خبردار تبیہ ماہرین کے مطابق جس رفتار سے نورز بنایا جاتے ہیں اور کھائے جاتے ہیں اسی رفتار سے یہ آپ کی صحت کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں نورز آپ کے جسم میں دو گھنٹے تک حضم نہیں ہوتے اور وہ اپنی اصل شکل میں دو گھنٹے تک ایسے ہی پیٹ میں موجود رہتے ہیں جب کوئی بھی غزہ اپنے گھنٹوں تک پیٹ میں موجود رہتی ہے تو اس عمل سے آپ کا نظام حاصلہ شدید متاثر ہوتا ہے اور جسم میں غزائیت جذب کرنے والا فنکشن نہایت سست ہو جاتا ہے نورز میں ٹی بی ایچ کیو شامل ہوتا ہے اور اگر آپ ایک گرام ٹی بی ایچ کیو کے ملاور شدہ کھانے کھا لیں تو اس سے آپ کو مکلی کان کے بند بے ہوشی اور دیگر کئی خطرناک بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ مسلسل نورز کھانے سے آپ کا وزن بھی بھڑ سکتا ہے اور روزانہ نورز کھانے سے آپ کا بلڈ پریشر بھی خطرناک حد تک بھڑ سکتا ہے نورز میں صحت کے لئے نقصان دے فیٹس شامل ہوتے ہیں جو آپ کو سستی اور کالی کا شکار بناتے ہیں دیکھ کے بعد خوش آمدی دوران طور پر ساری بریک کے بعد مطلب یہ پیکج کے بعد ایک امپورٹن بات آپ کے ساتھ ہر گھر کے اندر ایک مسئل ہے جاؤ بیٹا کنور کا آپ نورز لے آؤ یا پھر شان کے نورز بڑے مشہور ہیں یا پھر غالباً کولسن کمپنی ہیں اس کے بڑے مشہور ہیں یا مہگی مہگی کے تو ایک ایسے جیسے زبان پر چڑھیں ہیں اچھا اصل میں یہ جنگ فوڈ ہیں اور ماں سمجھتی ہیں یہ چونکہ اٹرک کیا جاتا ہے لوگوں کو راغی پیا جاتا ہے کہ جناب چونکہ آج کا دور بڑا بیزی دور ہے اور اس میں بہت مصروفت ہوتی تو پانچ منٹ میں بھوک کا خاتمہ ہو جائے گا یہ کیسی غزا کو دیں گے جس میں ہم پانچ منٹ میں آگ کی بھوک کا توڑ نکال دیں گے اور مزیدار نوڈلز آپ کے بچوں کے لیے ہم پروائیڈ کریں گے اور اس جھانسے میں آ کر جو عام طور پر معصوم مائے ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے یہ ایک قسم کا زہر دے رہی ہوتی ہیں یہی بجاہ ہے کہ آج کہتے ہیں کہ میدہ جو ہے اس سے بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں بلکہ ستر فیصد بیماریاں میدے سے جنم لیتی ہیں جب میدے میں آپ کی غزا حضم نہیں ہوگی جب میدے میں نوڈل جیسے یعنی معصوم میدوں میں نوڈل جیسی غزائیں جائیں گی تو اس سے پھر کیسے آپ کوئی صحیح کی امید رہ سکتے ہیں ڈکٹر شفا صاحبہ ہمارزت موجود ہے ان سے کچھ بات کرتے ہیں بہت شکریہ ڈکٹر صاحبہ آج کل کومن ایک مسئلہ ہے اور ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے کہ ماں سمجھتی ہیں کہ نوڈلز دے کر بچوں کو ایک بھرپور غزائیت دے رہی ہیں تو یہ کنسپٹ جو ہے بہت ساری ریسرچز نے ثابت کیا ہے کہ یہ صحیح کی غزائیت نہیں ہے بلکہ یہ زہر ہے یہ بیماریہ تقسیم کرنے کا باعث بن وہاں ہے جی بلکل میں اس بات سے متفق ہوں عام طور پر ماں جو ہے نا وہ مجھے کچھ ایسا لگتا ہے کہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے بھی انسٹنٹ نوڈلز کا استعمال کرتی ہیں پھر یہ کچھ برائیٹی دینے کے لیے لیکن کچھ یہ میں کہوں گی کہ کچھ زیادہ ان کو اس بارے میں علم نہیں ہے کہ یہ واقعی غزائیت ان کے اندر ایک نہیں پائی جاتی پہلی جو سب سے زیادہ چیز جو خطرناک ہوتی ہے کہ یہ میدے سے بنتے ہیں یا کہنا چاہیے یہ ریفائنڈ کاربوالیڈریٹ سے بنتے ہیں عام کھانا جو ہوتا ہے اس کو ڈائیجیسٹ ہونے میں دو سے چار پنٹے لگ جاتے ہیں لیکن یہ اس طرح کی تو چیزیں ہوتی ہیں یہ چار دو دن تک کم از کم آپ کے انڈسٹائنز میں رہ سکتے ہیں یہ کھانا یعنی حضم ہونے میں اتنا ٹائم لگتا تھا ہے پھر یہ قبض کا شکار کر سکتے ہیں بچوں کو اور باقی خضائیت سے محروم کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے اگرم سے یہ ہوتا ہے کہ پیٹ بھر جاتا بچہ اچھا خضائیت والا کھانا پھر نہیں کھاتا جس کی نیوٹریئنٹس کی اس کو ضرورت ہے تو یہ مائیں واقعی بہت میرے پاس بہت سے آتی ہیں وہ بتا رہی ہوتی ہیں بڑے اس طرح سے کہ ہم ان کو نوڈل دیتے ہیں بچوں کو اکثر تو بالکل ہم ان کو چیزوں کو منع کرتے ہیں اچھا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا یہ کہ نوڈلز میں ایک جو ریسرچ آئیے سائنسی جریدہ ہے جینل آف نیوٹریشن اس میں ایک تحقیق شاہ ہوئی ہے جس کے بہنما ہیں جنہوں نے تحقیق کی ہے مصنف ہیں ہیبن جون شل انہوں نے نوڈلز کے بڑھتے ہوئے رجحان پر بڑے تشویش کا اظہار کیا اور ساتھ ساتھ یہ کہا ہے کہ اس میں کیمیکلز بھی ہوتے ہیں جس میں ڈائی آکسن اور پلسٹیزلز کینسر کا باعث بننے والا کیمیکل بھی شامل کیا جاتا ہے یہ تو بڑی سنگین اور یہ بڑی مجرمانہ بات ہے جی بلکل یہ پریزروٹیوز کیونکہ یہ جو ہے نوڈلز ان کے لئے ٹارگٹ کیا جاتا ہے ان کے شیلف لائف بڑھانے کے لئے کیونکہ ہائیلی پروسسٹ فود ہے بہت زیادہ اس کے اندر پروسسنگ کی جاتی ہے پریزروٹیوز زیاد کیا جاتے ہیں کلرنگ زیاد کی جاتی ہیں اور یہ ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ شیلف لائف بڑھے تو وہ ظاہر ہے سارے کیمیکلز اس طرح کی ہیں کہ ہمارے جسم کے لئے تو خاص طرح بچوں کے لئے جو جو گروتھ سیئرز میں ہیں ان کے لئے تو بلکل مناسب نہیں ہے بچے معصوم ہوتے ہیں اور ماں اپنی بچوں سے بے پناہ محبت کرتی ہیں آپ یقیناً انجانے میں جو ٹریپ ہو جاتی ہیں ہمیں فیشن کے تو آپ بھی لیتے ہیں جنگ فود کھانا ہے تو آپ کو ایڈوائز کرنا چاہے ہونے جی میں تو یہی کہوں گی کہ نوڈلز کا استعمال جو میرے پاس پیشنٹس بھی آتے ہیں بچے آتے ہیں ان کو میں یہی کہتی ہوں کہ بہت ہی کم استعمال کیا جائے اگر کبھی جیسے ویرائیٹی دینے کے لئے استعمال کیے بھی جائیں تو ونس ان ام منت یوز کیا جا سکتے ہیں وہ بھی ایک سرونگ جیسے ایک دفعہ لیتے ہیں اس سے زیادہ استعمال نہ کیا جائے زیادہ استعمال یہ ہے کہ آپ بچوں کو چاول کھلائیں اور اناج کھلائیں جیسے دلیا ہے یا روٹی ہے یا چاول جو ہیں وہ بہترین ان کا متبادل ہو سکتے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر شیفرہ صاحبہ آپ کا پوائنٹ اویو آگیا بہرحال ہمارا مقصد صرف ویک سیون میں ان تمام معصوم ماں کو صرف متنبع کرنا تھا انہیں آگاہ کرنا تھا انہیں خبردار کرنا تھا کہ آپ خوشیار رہیے اور یہ جو اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں بھی ہے تو بچوں کو ٹائم دیجئے اور اگر ٹائم ہے اس کے باوجود اور ایک فیشن کے طور پر ہمارے ایک روجہان ہے جی میگی آئے گا تو ہم کھانا کھلائیں گا بچے زد کرتے ہیں لیکن بچوں کی ہر زد پوری نہیں کی جا سکتی لیکن بچوں کو زد اس مقام تک لانے میں بھی عمومی رویہ بہرحال شامل ہے یہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے اس فوڈ سے آپ کا سب سے بڑی بات کانسٹیپیشن کا مسئلہ آپ کے جو کھانا ہے وہ ڈائجسٹ نہیں ہوتا خطرناک کیمیکلز اس میں ڈلتے ہیں نوڈلز میں اس کے علاوہ اگر ہم کہیں جو نمک ہے اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے کاربو ہائیڈریٹ سوڈیم کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے